بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو اس وقت اگر اگل بگل میں کسی کا انتقال ہونا ہوتا ہے یعنی آدمی جانکنی کے حالت میں ہوتا ہے تو وہاں پر ایسی حالت میں عورتیں حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پڑوس میں یا گھر میں کسی کا انتقال ہونا ہوتا ہے تو عورتیں خاص کر کے پوچھ پوچھ کر کے ان عورتوں کو جو پیریٹس کے حالت میں ہوتی ہیں ان کو الگ کر دیتی ہیں اور وہاں سے دور کر دیتی ہیں تو کیا واقعی میں مسئلہ ایسا ہی ہے کہ پیریٹس والی عورتیں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس حالت میں عورتیں مرنے والے کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتی ہیں کیا یہ اس کا صحیح مسئلہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ پری باتیں بتائیں گے آپ سے گزارش یہ ہے کہ مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور اچھی لگے تو دوسرے تک شیئر بھی کریں ناظرین محترم عورتوں کو قدرتی طور پر ایک خون آتا ہے جس کو اردو زبان میں ہیلز کہتے ہیں اور انگلیش میں پیریٹس کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد پر عورتوں کے خون آتا ہے جس کو اردو میں نفاس کہا جاتا ہے تو یہ دو طریقے کے خون وہ ہوتے ہیں جو قدرتی نظام کے تحت عورتوں کا آتے ہیں اب اس وقت میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا اور قرآن پاک کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا اس سارا کام منع ہو جاتا ہے اب رہی بات یہ کہ جو مرنے والا بندہ ہوتا ہے میت کے سامنے ایسے عورتیں حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں ایک اہم مسئلہ ہے تو اس تعلق سے صاحبِ بہاری شریعت نے بہاری شریعت جلد اول پیج نمبر 808 کے اندر اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے صدر شریعہ علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حیز کی حالت میں ہوتی ہیں یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں وہ میت کے سامنے بلا شبہ جا سکتی ہیں لوگ یہاں پر اس ڈاؤٹ میں پڑے ہیں کہ مرنے والا اگر مسلمان ہوتا تو وہاں تو رحمت کی فرشتے آتے ہیں اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں جب وہاں جائیں گی تو رحمت کی فرشتے وہاں سے دور چلے جائیں گے تو لوگوں کے مائن میں یہ باتیں گردش کرتی رہتی ہے اسی بنا پر وہ ایسی خواتیر کو وہاں سے ہٹا دیتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں ناظرین اکرام یہ خون کیونکہ عورتوں کو نیچرلی طور پر آتا ہے یہاں پر عورتیں چاہ کر بھی پاک نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ ان کے دن ختم نہ ہو جائیں تو اسی بنا پر شریعت نے بہت ساری جہو پر ان کو چھوٹ دے رکھی ہے حتیٰ کہ پانچ وقت کی نمازیں جو ہر بندے پر فرض ہیں حیث کی حالت میں عورتوں کے اوپر نفاس کے حالت میں عورتوں کے اوپر اس کا معاف کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ کے طرف سے خصوصی چھوٹ ہے تو اسی بنا پر مرنے والے کے سامنے حیث اور نفاس والی عورتیں جا سکتی ہیں کون نہیں جا سکتا ہے اس کا بہت دھیان سے سمجھیں جو شخص جنابت کی حالت میں ہو یعنی جو گسل کر کے پاک ہو سکتا ہو اس شخص کے لئے جانا وہاں پر منع ہے جیسے عورت مرد میں ملن ہوا اب ظاہر سے بات ہے یہ لوگ اگر چاہیں تو فوراں گسل کر لیں اور گسل کر کے پاک ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے وہاں پر جانا منع ہے کیونکہ یہ جان بوچ کر گسل میں ساخر کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو شرح کی زبان میں جنوبی کہا جاتا ہے تو جنوبی کے لئے مسئلہ ہے کہ جتنا تاخر کرے گا تو وہاں پر رحمت کے پھرشتے نہیں آئیں گے تو جو جنابت کے حالت میں ہو احترام کسی کو ہو گیا نائٹ فالس ہو گیا اور اس نے گسل نہیں کیا وہ گسل کر لے گا تو پاک ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کا میت کے سامنے جانے سے منع کہا گیا لیکن حیض اور نفاس والی عورتیں جو گسل کر کر بھی پاک نہیں ہو سکتی ہیں ان کے لئے منع نہیں ہے وہ بالکل میت کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں ذکر و اسکار کر سکتی ہیں اور اس کے محارن میں سے اگر وہ ہے تو اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے تو یہ سارا کام ان کے لئے جائز اور درست ہے منع ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو گسل کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں پھر بھی گسل نہیں کر سکتے ہیں جن کو جنوبی کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے منع ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس کے لئے جانا وہاں درست ہے اور کس کے لئے درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح سمجھ کے تفیق قطع فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ